بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ مَنْتَذَرْكَا وہ جس نے تذکیہ کیا کامیاب ہوگی مَدَكَرَسْ مَرَدْبِهِ مُسَلَّةُ اس کا ذکر کیا اس کا نام لیا اور نماز پڑی نماز قائم کی تذکیہ نفس کیا وہی تحقیق کامیاب ہوگی ناظرین ان آیاتِ کریمہ میں مالکِ کائنات میں ہر اس شخص کی عبادت کا تذکرہ کیا ہے اس بندے کی ریاضت کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اللہ جللہ شانہ وطمہ سانو کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے رمضان المبارک اس ماہِ مقدس میں آخری اشرہ اب چوبیس ماہ روز آج شروع ہو گیا آخری اشرہ آ گیا ان آیات کا جو مفہوم ہے اس کا خوبصورت انداز اور خوبصورت اس کا انام ملنے کا وقت ہے یعنی یہ کامیاب لوگوں کے یہ تذکرہ ہے جو کامیاب ہیں وہ رمضان المبارک پورا ماہِ مقدس جس نے گزارا اور اس ماہِ مقدس کے روزے رنکھے نمازیں پڑھی ذکرہ کیا عبادت کی اس کی کامیابی کا تذکرہ ہے آئیے ماہِ مقدس جب اختتام کو پہنچے گا وہ پھر وہ رات پہلی آئے گی اسے لائلت الجائزہ کہتے ہیں اور پھر وہ عید آئے گی جس کو عید الفطر کہتے ہیں آج ہم عید الفطر کے حوالے سے چند لمحات آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور میں آپ کے خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جب لائے حجرت فرمائی وہاں کے اللہ دیکھیں کہ لوگ دو دن ایسے کھیل خود کے رکھتے ہیں سال میں کہ جس میں اللہ واللہ اور دنیا کی ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا یعنی گناہ اس میں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے بھی دو دن رکھے ایک ہی دل فطر کا اور ایک ہی دل اضحا کا میں آج ذکر کرنا ہوں ہی دل فطر کا کہ دن ایسا ادا کیا کہ رمضان المبارک میں بھی معافی رمضان المبارک جیسے ختم ہوا وہ رات اید الفطر کی تو تب بھی معافی اب جیسے اید آگئی تو قدف لحم تزکہ وطق رسم ربی فصل اللہ فرمایا کہ اید کا دن تمہاری عبادت کی عبولیت کے انام کا دن ہے اور اید کا دن خصوصی طور پر لوگوں تمہارے لیے خوشی کا دن اس دن اللہ تعالی تمہارے لیے اور اپنی رحمت کے دروازے کو دیتا ہے اور یہ اور بھی خوشی وخضی کے ساتھ ہی بات کرتی پڑتی ہے اور اس میں اور بھی اللہ تعالی کو راضی کر سکتے ہیں میں ایک واقعہ آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتا اور پھر انشاءاللہ اجازت چاہوگا پھر اس پر اور بھی ایک لپس انشاءاللہ آپ کو سننا کو ملیں گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم عید الفطر کس طرح آپ نے مرائی ہے بس یہ بات آپ اپنے جہن میں رکھ لیں عید الفطر کے دن لوگ عید گا کی طرف جا رہے کریم آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم عید کی طرف جا رہے راستے میں دیکھا کہ بچہ جس کے کپڑے اتنے ساف نہیں ہے ایک چھوٹا بچہ یتیم بچہ کھڑا ہو کر رو رہا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ 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 وسلم بچے کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس سے پوچھ نے لگے دیٹا تم کیوں رو رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ جانے پوچھنے والوں بات فقط اتنی ہے کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم غالبا وہ صحیح طریقے سے بھی واقف نہیں تھا تو حضور نے جب پوچھا محبت سے تو کہنے لگا کہ پیار سے پوچھنے والے بس بات اتنی ہے کہ میں وہ ہوں جس کا باپ تبیو کے امام کے ساتھ کسی جنگ میں شہید ہو گیا اور میں پیچھے ماں میری نے دوسرا نکاح کر لیا اب مجھے انگلی پکڑ کر چلانے والا کوئی نہیں آج اگر باپ ہوتا تو وہ کپڑے پہنتا اور کپڑے پہنا کے مجھے اپنی انگلی پکڑ میری انگلی پکڑ کے مجھے بیدگاہ کی طرف لے کر چلتا میں بے خوشی اظہار کرتا آج میرا باپ مجھ سے پیار کرتا میں بس اس لئے جیسے ہی یہ بات سنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے آپ یہاں مبارک سے وہ آنسوں کا سلاب نکلا کہ جیسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آج وہ شدید آپ کے آنسوں نکلنا شروع ہو گئے رحمت عالم نے اس بچے کو اٹھا لیا سینے سے لگا لیا میں نے تو سوچا کہ وہ بچہ کتنا یتین قسمت والا ہے کہ وہ اس سینے کے ساتھ لگا ہے جس سینے کے ساتھ حسن حسین لگا کرتے تھے انہیں کے ساتھ لگا کر گھر لے آئے انہیں نلایا دلا کپڑے پینائے اور پھر ساتھ اسے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا باپ کوئی نہیں آج خوش ہو جا تیرا باپ بھی ہے تیرا سارا خاندان ہے جس کا بھائی حسین ہو جس کا بھائی حسن ہو جس کی ماں فاطمہ ہو اور جس کا باپ علی ہو اور جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو اسے اور کیا چاہیے جب وہ بچہ یہ گھر تو گھو سنتا ہے تو کہ لگا کریم آقا اتنی محبت مجھے اپنے ماں یہاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور کتنی خوبصورت بات کہی ہے عاشقوں کے امام نے کہ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں اور بے بہا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ میرے محبوب کا صدقہ ہمارے بچوں کی خیر فرمائے اور انہیں یتیمی سے محبود رکھے اور ہمیں یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ